اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے گہریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکو ٹک ٹاک ہیں گہریت سے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاہد اور آباد رکھیں جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لئے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے آمین سم آمین شکل کرتے ہیں آج کا ولوگ اور ابھی نماز کا ٹائم تھا صبح فجر کا میں اٹھیں میں نے نماز پڑھی اور اپنی ساری پریشانیاں ساری جو ٹینشنیں ہیں سب کچھ اللہ کے سپورت کر کے اور اپنی ساری فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے اور میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا دن جو ہے نا وہ شروع کیا اور اس کے بعد میں نے نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا سب سے پہلے سب سے پہلے اٹھ کے جو کام کرنا چاہیے وہ یہی کام کرنا چاہیے آپ ایکین کریں کہ اگر آپ دپریشن انسائٹی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں یہ ایک بیسٹ تھیرپی ہے جو آپ کو ان ساری چیزوں سے نکال سکتی ہے اس کے بعد جناب یہ میرا چھوٹو جو ہے نا وہ اٹھا ہوا تھا میرے ساتھ کیونکہ اس کو پہلے اس کے بابا سنبھالتے ہیں آج ان کا تھوڑا سا میڈیکل چیک اپ تھا ان کی کمپنی کی طرف سے تو صبح ارلی ان کو جانا تھا تو وہ نکل گئے اور اس کے بعد اس کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا کرتا ہے تو اس کو ٹھنڈ پہلے بھی ایک دفعہ لگ چکی ہے وہ خار ہو چکا ہے تو مجھے اس کی بہت زیادہ کیا کرنی پڑتی ہے تو یہ میں نماز پڑھی تھی تو یہ اٹھ کے آ گیا میرے پاس اس کو میں نے صوفے پہ بٹھایا اور اب میں اس کو ساکس ویر پہنا کے اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی کچن میں اور یہاں پھر میں بچوں کا لنچ باکس ریڈی کرنے لگی تھی کیونکہ آج بچوں کو سکول میں نے چھوڑنا تھا مجھے بہت مشکل لگتا ہے صبح اٹھ کے بچوں کو سکول چھوڑنا تو صبح کی جو رسپونسیبیلیٹی ہے وہ میرے ہسپنڈ کی ہوتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں اور شام کو میں لے کے آتی ہوں لیکن آج وہ نہیں تھے تو اس وجہ سے آج مجھے یہ کام کرنا تھا اور ڈبل ڈبل رسپونسیبیلیٹی ہے میرے پہ کہ چھوٹے بچے کو بھی سنبھالنا بچوں کو ریڈی کرنا ساتھ من کا لنچ باکس ریڈی کرنا پہ ان کو ٹائم پہ سکول بھی چھوڑ کے آنا تھوڑا ساتھ ہم لیٹ ہو گئے تھے بچوں کا لنچ باکس میں ریڈی کر رہی تھی اس میں زیادہ تر بسکٹس ہیں پلیز ڈونٹ چارج کیونکہ میرے بچے جو اے نا وہ اتنے شوک سے جو اے نا گھر کا کھانا نہیں کھارتے آئی ٹھنک بہت ہی کم بچے ہوں گے جو کہ ہیلڈی ایٹنگ کی طرف ہوں گے میں بہت کوشش کرتی ہوں گھر میں تو میں فورس کر لیتی ہوں لیکن کہ میں سکول میں بھیجوں نا تو وہ لنچ باکس از ایٹس واپس لے آتے ہیں that's why میں تھوڑا سانا مطلب کوشش کرتی ہوں کہ چلے میں کوئی ایسی چیز دوں جو یہ شوک سے کھا لیں بہت سارے میں نے بنا کے دیکھے ہیں گھر میں بھی ہوم میٹ لنچ جو ہے نا بنائے ہیں میں نے کہ میں ان کو دیا کروں سینڈوچیز ہر چیز بٹ کوئی فرق نہیں پڑتا بہرال اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے کہ میں کس طرح اپنے بچوں کو ہیلڈی ایٹنگ کی طرف لا سکتی ہوں کھر میں تو میں کھلاتی ہوں کھر میں ہر صورت میں دیتی ہوں دودھ دیتی ہوں ان کو اس کے لاؤں میں ان کو فورس جو ہے نا وہ ذرا ایموشنل بلیک مل کر کے تو کھلا لیتی ہوں لیکن باہر ظاہر میں نہیں ان کے ساتھ ہوتی تو اس ویسے پھر وہاں پہ میں نہیں کھلا پاتی ادھر وائز یہ ہے کہ ایڈوانٹیج کے جو سکول میں یہ لنچ کرتے ہیں نا وہ ہیلڈی ہوتا ہے اس میں وہ فش دیتے ہیں اس میں وہ سوپ دیتے ہیں اس کے لاؤں وہ فورس ضرور بچوں کو کھلاتے ہیں تو اس کے لاؤں وہ مطلب گوشت بغیرہ کھلاتے ہیں تو وہ ہیلڈی ایٹنگ ہوتی ہے اس کے لاؤں سے پھر مجھے تھوڑا سا جنگ فورس دینا پڑ بھی جائے تو میں ذرا ایزی رہتی ہوں سکول میں تو کم سے کم وہ کھاتے ہیں تو اس ویسے اتنا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا بہت چلتا ہے اس کے بعد ہم آگئے تھے باہر اور موسم کافی خونکی ہو گئی ہے تاکہ آسمان صاف ہے لیکن ایز یو نو کہ فال سٹارٹ ہو چکا ہے آٹم اور آٹم میں جو خوش کھوائیں چلتی ہیں تو وہ کافی مطلب موسم کو چینج کر دیتی ہیں تو اس ویسے بچوں کو اچھی طرح کور کریں بچوں کی کیر کریں بچوں کو جو اینا ہلکے پھل کے جو شرگز ہیں یا جرسیاں وگرہ ضرور پہنائیں تاکہ جو یہ آگتی بھی سردی ہیں یا آپ کے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں تو یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ بچوں کی سکن کا خیار رکھیں جو کہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جائے گی سردیاں آنے سے پہلے آٹم کی ہواوں کی وجہ سے سکن کیر ضرور کریں بچوں کی اور ویسے بھی ان کی ٹیک کیر ضرور کریں ان کو بوائی لگ وگرہ کھلائیں ان کی ڈائیٹ کا خیار رکھیں یہاں پہ بچوں کو سکول چھوڑا اور یہیں سے میں نے بس پکڑی اور میں گھر واپس لیکن ہوا یہ کہ میں جیسے گھر پہنچی تو ہزمن کی کال آئی کہ میں فری ہو گیا ہوں آج آؤ کافی پیتے ہیں تو میں پہلے تو مجھے دل نہیں کیا لیکن میں نے سوچا کہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ یہی ٹائم تھا جس کو میں اتنے سال مس کرتی تھی پاکستان میں تو اب میں اس ٹائم کو مس نہیں کرتی کہ وہ جب مجھے کہتے ہیں تو میں ضرور ان کے ساتھ جو ہےنا میں یہ جو ڈیٹ ہے نا کوفی ڈیٹ ضرور مارتی ہوں ان کے بچے سکول چلے جاتے ہیں ہمیں اور وہ ہی ہوتے ہیں اور ہم بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرتے ہیں اگر دوسرے کی دل کی باتیں کرتے ہیں ان دوسرے کو سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹائم ہے نا اس کو میں نے بہت مشکل ہے کہ جب صرف ہم دو ہوں اور ہم دونوں جو ہےنا وہ ایک ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں تو بس اس ٹائم کا میں زیادہ نہیں کرنا چاہتی تو جب بھی وہ مجھے بولتے ہیں تو پھر میں ہر چیز کی قربانی دیتی ہوں ہیند کی ہر چیز کی اپنے من کے ساتھ چلی جاتی ہوں اور پھر ہم انجوائی کرتے ہیں کوفی ٹائم تو اگر آپ کو بھی ایسا ٹائم ملتا ہے اپنے ہزبن کے ساتھ تو اس کو ضرور 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 یوٹیلائز کیا کریں بلکل بھی اپنی خر کی ذمہ داریوں کے پیچھے اس کو ٹنٹی مت مارا کریں یہ ہی آپ کا می ٹائم ہے آپ کا آپ کے ہزبن کا اس کو ضرور انجوائی کیا کریں خیر ہمارا تو می ٹائم ہی ہوتا ہے بکر بچے سکول چلے جاتے ہیں اور میں ہزبن یہ ہوتے ہیں گھر پر ہزبن نے زرہ لیٹ جانا ہوتا ہے ایک دوسرے کی دل کی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو سنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے درمیان misunderstandings بہت کم ہو گئی ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اب ہر بات کرتے ہیں جب تک آپ بات شیئر نہیں کریں گے آپ کے درمیان شیئرنگ نہیں ہوگی تو تب تک یہ ساری چیزیں آپ کو تنگ کریں گی لیکن جب آپ ایک دوسرے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ٹنشن نہیں ہوتی پھر آپ کو پتا ہوتا ہے ہزبن کو پتا ہے کہ مجھے کیا ایشیوز چل رہے ہیں مجھے پتا ہے ان کو کیا ایشیوز چل رہے ہیں تو اس سے غلط فہم یہ بہت کم ہوتی ہیں لیکن جب آپ بلکل شیئر نہیں کرتے ہیں ہر بات اپنے دل میں رکھتے ہیں تو دوسرے والے کو نہیں پتا سامنے والے کو نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ ٹینشن میں آپ پریشان ہیں آپ کا موٹ کیوں خراب ہے تو اس کی وضعہ پھر مشانورشنگ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ پھر اپنے مائنڈ سے سوچتا ہے اور خود ہی زیوم کرتا ہے اور پھر سائرہ یہ تو ہوگا تو بس یہاں پہ پھر میں کچن میں آگئی تھی اپنا ہزبن کا ناشتہ بنانے کے لیے ہزبن کو پسند ہیں بلوالے پراتھے پتا نہیں کیا مسئلہ ہے میرے میاں صاحب جو آنا ان کے حلق سے سادہ پراتھا نہیں گزرتا وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے جس طرح کی بھی بل ڈالو لیکن مجھے بلوالا پراتھا ہی بنا کے دیا کرو تو پھر اس وجہ سے میں ان کے لیے بناتی ہوں بلوالا پراتھا اور وہ خالت ہے میں اصل میں شروع سے ہی نا روٹی ایکسپرٹ ہوں مجھے کوئی کام کرنے کا اتنا شوک نہیں تھا شوک ہے اور مجھے روٹی بنانے کا بھی نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ روٹی جو ہے نا اچھی بن جاتی تھی تو شادی سے پہلے بھی نا میری امی جو تھی روٹی بنانے کی ذمہ داری کوئی مہمان آگیا روٹی تم بناوگی مطبع یہ ہو گیا روٹی تم بناو تو میرے سے روٹی جوانا وہ کافی نرم بنتی تھی اور پھولی پھولی سی بنتی تھی اچھی بنتی تھی گول بھی بن جاتی تھی تو اس وجہ سے پھر جو روٹی بنانے کی زیادہ تر یہ نہیں میں کہہ روٹی بنانے کی زیادہ تر لیکن یہ ہے کہ روٹی زیادہ تر بنانے کی جو ذمہ داری ہوتی تھی مجھے ملتی تھی کہ تم روٹی بناوگی باقی چیزوں میں میں کوئی اچھی نہیں تھی کوکنگ میں بھی اتنی اچھی نہیں تھی میں کوکنگ نہیں کرتی تھی شاید یہ سے پہلے آٹا گوننا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا پیاز کٹنا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا لہسن چیلنا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا ہر وہ چیز جس سے سمیل آتی تھی نا ہاتھ میں سے میں وہ کام نہیں کرتی تھی لیکن اب اب کوئی پتہ نہیں ہے جو چیز ہاتھ میں آتی ہے بلکہ شاید اب یہ ہو گیا کہ اب ہاتھ سنگنے کا موقع ہی نہیں ملتا تب تو ہوتا تھا کہ پیاز کاٹے میں کتنی دیر ہاتھ سنگتی رہتی تھی کہ اوپس میں لاری ہے کب جائے گی اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور اب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہاتھ بھی سنگنے اب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں دوسرا کام نکل آتا یہاں میں میں نے رات کو بنائے تھے کیمہ بھرے کریلے کیمہ جو ہے نا وہ چکن کا تھا تو یہ بہت مزے کے بنائے تھے ریسپی میں ریکارڈ نہیں کرسکی بہرحال اور اب ہم کھائیں گے کھانا مطلب ناشتہ کریں گے اور میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم رات کے سالن کو زیادہ پیفر کرتے ہیں اس کے ساتھ چائے ریڈی ہو گئی چائے ہم پھیکی پیتے ہیں میں تو بلکل چینی ہی لیتی ہاں ہزبند یہ ہے کہ تھوڑی سی چینی لیتے ہیں چائے میں تو اس کے بعد بیٹھ کے ہم چائے پییں گے تھوڑی سی گپ شپ اور کریں گے اس کے بعد کلیننگ کلیننگ میں نے کر لی تھی اور اس میں میں ابھی اپنا بیٹھ اس کو میں نے بنایا اور ساتھ میں اس کے پر سپے کر لی ہوں تاکہ اچھی خوشبوری ہے وہ پورے گھر میں آنا شروع ہو جائے اور یہ بڑا اچھا ایک ریفریشنگ سا ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ الحمدللہ بن گیا اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بیٹھ بنا لیا ہونا تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کمرہ آٹومیٹکلی ساف ہو گیا ہے بیٹھ بنے میں ہونا تو ہر چیز جو آنا وہ کلین ہی لگتی ہے پاکہ یہاں پہ اتنا گنن ہی ہوتا ہے میرے بچے چھوٹے ہیں تو وہ تھوڑا سا کاغذ وغیرہ ایسی چیزیں پھینک دیتے ہیں ادر وائز یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ مٹی وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے ہاں تھوڑی سی بوربور سی ہوتی ہے تو وہ آپ ایک دخل بس جھاڑو لگا دیں تو وہ ساف ہو جاتی ہے آج اس کا بھی بات دے تھا اس کو نہلایا میں نے ساف سترا کر دیا ہے اس کو میں لٹانے لگی تھی اس نے سونا تھا تو میں نے کہا کہ میں اس کو سلا دوں اور اس کے بعد باقی کے جو کام ہیں وہ اس کو سلانے کے بعد ہوں گے کیونکہ ابھی ابھی یہ نہایا ہے اور میں اس کو نہیں سلا ہوں گی تو اسی طرح پھر نیچے اتر جائے گا اور پھر سارے کپڑے جوانا اور پھر سے گندے کر لے گا اور مجھے اس کی ٹینشن یہ ہوتی ہے ان کے جو چیز اس کو ملتی ہے نا یہ اٹھا کے موں میں ڈال لیتا ہے تو اس کے وجہ سے پھر میں اس کے پاس بیٹھنا پریفر کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میرا آدھا دن جو آنا وہ اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے ضائع تو نہیں ہو جاتا لیکن ہے رہے کہ بے کار گزر جاتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو جب تک یہ سوتا نہیں ہے تب تک میں کچھ نہیں کر پاتی تو یہ دیکھیں میرے منہ نے جو آنا شوز وغیرہ پہن لیا کیونکہ اس کے بعد میں نے بچوں کو سکول لینے جانا ہوتا ہے تو میں اس کو ریڈی کر کے سولاتی ہوں تاکہ جب یہ اٹھے تو پھر مجھے بھاگ دور میں مسئلہ نہ بنے پس اس کو میں کاروں میں بٹھاتی ہوں اس کے بعد ہم نکل جاتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے ہم بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو بچوں نے بولا کہ آج آپ ہمیں کچھ سپائسی بنا دیں کچھ نمکین بنا دیں تو میں نے سوچا کہ سموسے جو اور ریڈی میں نے بنا کے فریز کیے ہیں تو میں آج بچوں کو خلا دیتی ہوں تو بس اب میں سموسے بنانے لگی ہوں اور ان کو میں چائے بنا کے دوں گی ساتھ میں سموسے دوں گی اور یہ انچوائے کریں گے کھائیں گے اچھے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمیں ہر چیز اپنے ولوگز میں شیئر کرنی چاہیے میں نے کہیے یہ کوئیسٹن میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ مجھے میں نے بہت سے ایسے ولوگرز کو دیکھا ہے جو مطلب ہر چیز کو شو کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں مطلب چوری ہو گئی تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے کسی کی ریتھ ہو گئی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے کوئی ہسپٹل میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ گصہ کر رہے ہیں تب بھی آپ موبائل یوز کر رہے ہیں مطلب بلوگنگ کر رہے ہیں what is this کیا خیال ہے آپ کا کیونکہ میں نے ابھی تک جتنے انٹرنیشنل ولوگرز دیکھے ہیں میں نے ان کے ولوگز میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بولتے کام ہے اس پر میوزک زیادہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکل کر کے زیادہ دیکھاتے ہیں انتے ہیں نیور شیئر دیر پرسنل سٹوریز وہ کبھی بھی اموشنلی جو ان کی مطلب سٹوریز ہوتی ہیں وہ کبھی شیئر نہیں کرتے کہ وہ آپ سے اپنے ویوز لیں یا اس قسم کے ڈرامے بازی کریں جبکہ میں نے اپنی کنٹری میں یہ دیکھا یہاں پہ اور سپیشلی مطلب ایشین میں پاکستان میں انڈیا میں کہ ہم جو ہے وہ ویوز لیتے ہیں اپنے اموشنز کو شیئر کر کے مطلب اپنی جو پرسنل لائف جب اس کو آپ پبلک کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو ویوز ملتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز شیئر کرنی چاہیے بیشک ویلوگنگ ہے یہ کہ آپ اپنی روٹین شیئر کرتے ہیں آپ صرف اپنی روٹین شیئر کرتے ہیں آپ کب اٹھ رہے ہیں کب سو رہے ہیں کب جاگ رہے ہیں آپ اپنی پرسنل لائف شیئر نہیں کرتے ہیں کہ آپ کب کس سے لڑ رہے ہیں آپ کے خاندان میں کیا ہو رہا ہے آپ کی کس کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے آپ کو کون کیا کہہ رہا ہے تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو اور جو آپ کی سوشل میڈیا کی لائف ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینشیئٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ پتا ہو کہ ہم پرسنل میں کیا ہم ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ویوز لینے کیلئے تو بس کہاں تک چلے جاتے ہیں کہ بتا نہیں سکتے تو مجھے کبھی کبھی بڑا آرڈ بھی لگتا ہے کہ آپ لڑائی کر رہے ہیں اور کیمرہ آپ کو فوکس کیا ہوئی ہے آپ کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے کیمرہ آپ فوکس کر کے بیٹھے میں آپ ڈرون اڑا رہے ہیں افلان کر رہے ہیں اس ناٹ ہو کے یار یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے مطلب شیئر کریں ضرور کوئی ہیلڈی چیز شیئر کریں جسے لوگ موٹیویٹ ہوں جسے لوگوں کو کوئی موٹیویشن ملے لوگ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے کوئی ایسی چیز آپ بتائیں لیکن یہ کوئی کرنے والی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے اموشن کے ساتھ کھیل کے اور اس کے بعد آپ یوز لیں تو پہلی زندگیوں میں ہر بندے کی زندگی یہی ہے لڑائی جھگڑا بہث بہت کچھ ہے زندگیوں میں ہم اتنے فیڈ اپ ہوئے ہوتے ہیں ہم ہم زندگی میں اتنا دیپریشن انزائیٹی ہوتا ہے کہ ہم اگر یوٹیوب پہ یا ولوگ میں بھی یہی دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ایک ایسی چیز دیکھنی چاہیے جو کہ ہمیں سوت کریں جس کو دیکھ کے ہمیں محسوس ہو کہ واو کتنی کام کتنی اچھی مطلب جو ہمیں سکون دے نا مطلب ہمارے جو mind brain cells نا ان کو کام کرے اگر یہاں آگے بھی ہم نے دیکھنے لڑائی جھگڑا اور مطلب tension تو فائدہ نہیں ہے یہ entertainment ہے تو entertainment ہی ہونا چاہیے نہ کہ آپ دوسروں کے لئے سٹیس بن جائے کہ ہم نہ صرف اپنی زندگی کی tension لے رہے ہم یہ فلانے کے ساتھ ہو گیا کیونکہ جس کو دیکھ رہے ہوتے ہم پسند کرتے ہیں ہم زندگی میں ہم ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ بھی اپنی tension سے شیئر کرنا شروع کر دیں تو میرا زیادی خیال یہ ہے کہ we should not everything we should not show everything in our vlogs تو آپ کیا خیال ہے آپ پی مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کیا سوچتے ہم ہر چیز دکھانی چاہیے on camera اس کے پاس جناب اپنی skin care ضرور کریں میری بھی کھانے پکانا سب کچھ ختم ہو گیا تھا میں سونے لگی تھی میں سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں skin care بہت ضرور ہے after 30 آپ ہر صورت retin oil use کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میرا face wash بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں cleanser بھی کہہ سکتے ویٹیمن c میں use کرتی ہوں اور یہ skin کو lighten کرتا ہے جو آپ skin پر داغ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے light کرتا ہے اس کے آگے brush ہے اس کو دبائیں گے تو اس کے آگے سے فوم نکل آتا ہے اور یہ اچھے طریقے سے آپ skin کو exfoliate بھی کر دیتے آگے اس کے brush ہے اور brush سوافٹ سا ہے اس کے بعد میری کریم ہے anti manchas اس کو anti spot crème میری کیونکہ آفٹر میری تھرڈ بیبی برث میری بہت زیادہ خراب ہو گئی میری بہت کریم یوز کرنا شروع کی تھی تک میں ایک سال یوز کیا تھا اور الحمدلللہ میری skin بہت اچھی ہو گئی تھی تو اس کو دیکھ سکتے ہیں بس ختم ہو گئی ہے تو اس کو میں نے use کیا تھا اور یہ کمپنی بہت اچھی اور ہر قسم کے مطلب حامل پرابلم سے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو رہے ہے ایجنگ کی وجہ سے ہو رہے تو یہ آپ کے ساتھ جو پرابلم کو سالو کر دیتی اس کے بعد دوسری میں نے بارباری کمپنی کی لی تھی اس کو بہت اچھی ہے بھی انٹی ایجنگ ہے اور اس کے علاوہ انٹی سپورٹ کریم ہے تو یہ بھی آپ کے سکن پر جو داگ تھا بین آن کو ختم کرتے لیکن میرا دل ہے کہ میں جاؤں گی تو ایک تو اپنی آئی کریم میں لینی ہے اور دوسرا کیونکہ میں اس پر کام کرتی ہوں موبائل پر زیادہ کام ہوتا تو آنکھیں جو میری آئی کریم لینی ہے میرا دل بھی میں یوز کر ہائی لینک ایس یہ تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں ان کو ضرور یوز کریں اپنی ڈیلی لائف میں آپ ان کو شامل کریں اور سکن کیر ضرور کیا کریں اگر آپ اتنی مہنگی کریم میں نہیں یوز کرنا چاہتی تو رات کو سوتے ہو آپ ضرور کوکونٹ آئل کے ساتھ اپنی فیس کا مساج کیا کریں تو بہت اچھا اور اس کے بعد اپنی صحت کا بھی خیار رکھیں اگر آپ کو الرجی ہے آٹم سٹارٹ ہو گیا ہے اور آٹم کی سیزن میں خوش کھوائے چلتی ہیں جن کو الرجی کا پرابلم ہے وہ اس تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں میری طرح چھینکیں ناک میں خارش اور یہ سب کچھ اس کے لئے انٹی الرجی ضرور لیں جو بھی میڈیسن آپ کو سوٹ کرتی ہیں اینڈ پر یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے آواز اٹھائیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائیں آمین سم آمین اور بس ویڈیو پسند آئی پسند آئی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمنٹ فاکس میں اپنے کمنٹ ضرور شیئر کیجئے گا میں ملوں گی نیکچری میں تک رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال مجھے رکھے گا دعاؤں میں یاد اللہ حافظ بائے بائے